بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبردست شاندار انڈے کا حلوہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا اور زبردست سا بلکل آپ کی شکیت ختم ہو جائے گی کہ دانے دار نہیں بنتا آج ہم آپ کو زبردست سی ٹریک بتائیں گے جس سے آپ کا حلوہ دانے دار اور بوزائے کے دار بنے گا چلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ میں نے تین عدد انڈے لیئے ان کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے مینمن کپ اور لیچی پاورڈر ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے اور ہاف کپ کے قریب چینلی ایڈ کر دیں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہم آدھو تھوڑا پکے گا ہم اس میں سوکا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ایک کپ آپ اس کی جگہ کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی پسند تھوڑا سا ہم اس کو دو میٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد جو ہم نے انڈا مکس کر کے رکھا تھا اس کو ہلکا ہلکا ڈال کے ہلاتے رہیں گے زیادہ نہیں ہلکا ہلکا ہلانا تاکہ زبردست سے اس میں دانہ بن جائے یہ دیکھیں جب کافی حد تک پک چکا اب اس میں ٹوٹی سپیون کے قریب ہم اس میں گھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اسے چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا ایڈ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بلکل دانہ دار ہلوہ بن چکا اس سٹیج پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو پکا لینا ہے تاکہ اس میں سے پانی خوشک ہو جائے اب ہم یہ دیکھیں ایک خوبصورت سے پلٹ میں نکالیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا یہ دانہ دار ہلوہ تیار ہو چکا ہے جھٹ پٹ میں تقریباً پانچ سے چھے میٹ لگتے ہیں اور یہ زبردست ہی ماری ریسپی تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اس کے ہم انہیں جو بادام کرش کیے تھے وہ اس پر ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے جھٹ پٹ سبردست ٹیسٹی سا ہمارا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے شیئر و لیکزو کیجئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا حضار کیجئے اللہ حافظ